وفات پا چکے ہیں واہ آپ کا کیا خیال ہے آل حضرت زندہ ہیں تو آپ تو صحابی ہو گئے پھر جائیے ملاقات کرے گا جائیے اعوذ باللہ یہ بھی سمجھانا پڑے گا اگر کوئی یہ اقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسا آدمی کافر ہے تو یہ اقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں ایسا آدمی کافر ہے صحابہ کے اوپر تحمت لگانے والا ہے ابو بکر نے جنازہ پڑھی خبر کھو دی گئی نبی کو دفن کیا گیا کہ صحابہ زندہ اپنے نبی کو دفن کرتے اس کو بھی پوچھو تو سو جا چار پائی پر کل کل سو جا چار پائی پر اور میں خبر کھو دوں اور یہ ہو تجھے پتا ہو تجھے دفن کروں دیکھوں تجھے کیسا لگے گا ہے بھائی کی نہیں بھائی جو لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہیں ان سے کہو مولوی صاحب چلو چار پائی پر سو کفن اپن پناتے ہیں تم کو کفن گندہ ہو جائے گا یاد رکھنا ہاں ہزار وضو بناو گے ہنر اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جملے کہنا بہت آسان ہے لیکن ذرا اپنے بھی گریبانوں میں موڈال کر کے سوچو اللہ کے نبی زندہ ہوں اور صحابہ آپ کو نہلائیں کپڑے کفن پنھائیں خبر کھو دیں اللہ کے نبی زندہ ہوں عوض باللہ کیا سوچ رہے ہو تم تم کہنا کیا چاہتے ہو سمجھا رہی کی نہیں آ رہی یہ یارو پھر اس کو بولو تو بھی ایسا پلیڑ جا ہم تجھے بتاتے ہیں کفر ہے یہ سراسل اور جلول اور بعض مولویوں نے تھے عوض باللہ اپنی کتابوں میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے مولویوں میں لکھا ہے اپنی کتاب ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اللہ کے نبی کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہم نے کہا اللہ کے نبی نے وراثت خود فرماتے ہیں کہ نبی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں نبی کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے نبی کی وراثت علم ہے کیا ہے علم چھوڑ کے جاتے ہیں اسی لیے علماء وارسین انبیاء ہیں علوم نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور ایک مولوی نے تو یہاں تک لکھا نعوذ باللہ اور دونوں اسی بھارت کے بھارتی مولوی نیپالی نہیں بھارتی نوٹ ہیں دونوں یہی کہ ایک کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے